موسیقی موسیقی پاکستان بنایا اور جس میں آج ہم اتنی قربانیاں دیکھ کر یہاں پر سانس لے رہے ہیں وہ بھی ازادی سے اچھا سب سے پہلے تو آپ سے آپ کے متعلق جانا چاہوں گی ہمارے بیورز بھی آپ اپنے بارے میں ضرور بتائیے گا میرے بارے میں یہ میرا تعلق جائے ملتان سے رہا اور جس سے آج سے ملتان میں میں امرسن کولی کے پرنسپل رہا ڈیریکٹر ایڈوکیشن کالجز بھی رہا ایڈیو ایڈوکیشن بھی رہا ڈی جی خان کبھی میں ڈیریکٹر رہا ہوں کچھ سے ڈی جی خان بورڈ کے چیئرمن بھی رہا تو مختلف حیثیتوں میں کام کیا لیکن میں سب سے بڑا کام میں سمجھتا ہوں یہ ہے میرے لیانر کا کہ میں ایک استاد ایک پروفیسر اور اس حیثیت سے پولٹیکل سائنس سیاسیات اور پاکستان پولیس کا میں اساق رہا ہوں اور اس لحاظ سے اسی موضوع پر میری جو ہے بہت سی کتابیں ہیں اور کائد اعظم کے حوالے سے بھی دو تین کتابیں میری شائع ہوئی ہیں تو یہ میرا ایک محبوب موضوع ہے پاکستانیات، کائد اعظم اور اکبار تو اس پر ہی میں نے اجازہ کام کیا ہے لکھا ہے، پڑھایا ہے اور یہی چیز میرے لیے ایک پیزاز کی بات ہے بہت شکریہ، میں چاہوں گی سر آپ بھی اپنے بارے میں تھوڑا سامر بتا رہے ہیں میرا تعلق ملتانسی ہے ایک ڈگری کے علاوہ اور انگلین میں تھوڑی سی تعلیم کے علاوہ سارا کیریر ملتان کا ہے ہسٹی کے ساتھ وابستم اس لئے بائی سال سے تدریس سے وابستم اور دو کتابیں بھی لکھی ہیں چالیس کے قریب آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور ایک زیمداری کے طور پر تدریس اور تحقیق کو اپنے ہوئے کوشش کریں کہ کچھ ایسے پہلو جو ہماری قومی زیمداریوں کے لازمی ہیں ان کو جاگر کیا جائے ان پر تحقیق کی جائے ان سے متعلق نائے نتائج پاکستان کی لوگوں تک پہنچائے جائے اور شعبہ تاریخ کو میں ہیڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے فیلسفی کو بھی ہیڈ کرتا رہا ہوں جنڈر سٹیڈی کو بھی ہیڈ کر رہا ہوں ہم ایک سینٹر فیر ڈسکورس اور ڈائلاگ بھی اسٹیبلش کیا ہوئے ہم نے اس ڈیپارٹمنٹ میں ان سارے اکٹیوٹیز کا مقصر یہ ہے کہ کوئی تھوڑا ہم اپنے کانٹیبیوٹ کریں کسی پوزٹیو ویڈ میں قوم شہور میں صحیح سینجو بہت اچھا لگا آپ دونوں ہمارے ستار شہوں میں ہیں اچھا سب سے پہلے یہ جانا چاہوں گے کہ کائجازم کی شخصیت کے حالے سے ہمارے ناظرین کو آج ذرا بتائیں گے کائجازم کی شخصیت ایک تاریخی شخصیت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا وہ ایک ایسا کام ہے کہ انہوں نے اپنے میند سے تاریخ کا دھارہ مور دیا بلکہ یہ کہنا چاہیے یہاں کا جورافیہ بھی تبدیل کر دیا کہ پاکستان کی نئی محلکت کو وہ وجود میں لائے انہی کا زیادہ اس میں کردار ہے کہ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا جب ان کے ہم سیاست میں ہم دیکھتے ہیں انیس سو چھے سے لے کر انیس سو اور تالیس سکتے ہیں وہ ان کی سیاست کا دور ہے اور وہ اس سرسے میں انتہائی متحرک جو ہے شخصیت کے طور پر دیکھے جاتے ہیں اور انہوں نے اس دور میں مسلمانوں کی قیادت کی کہ جو دور مسلمانوں کے لیے اتنا اچھا دور نہیں تھا جب وہ برے سغیر پر قابض ہوئے تھے انگریر اور سرسید نے پھر ان کی رحمائی کی تھی تو انیس سو چھے میں وہ شامل ہوئے اس میں کانگریس میں اور پھر وہ بعد میں مسلم لیگ کے بھی رکن بنے اور بعد میں جب انہوں نے کانگریس کا روئیہ دیکھا تو وہ پھر اس سے انیس سو بیس میں اس سے جو ہے وہ الہیدہ ہو گیا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے وقت کر دیا تو یہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کی بدالت دو قومی نظیر اس کو زیادہ تحریک ملی اور اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے الہیدہ مملکت کا قیام ممکن ہوا بہت سے لوگوں نے اس پر بات کی تھی لیکن اس کو عملی جامعہ پینانا وہ صرف قائد عظم جیسی شخصیت کے ذمہ تھا اور اسی وجہ سے ہندو لیڈوں کو بھی کہنا پڑا کہ اگر قائد عظم جیسی شخصیت کانگریس میں اکیلی ہوتی تو پاکستان شاید نہ بنتا تو یہ ان کا اس میں ایک ذاتی کردار رہا اور انہوں نے اس کے لیے ایک کام کیا اور اس کے لیے جو ایک پلاننگ کی اور اب دیکھیں ایک سیاستدان کی حیثیت سے ان کا کردار جہاں ایک طرف وہ بہت مطابق تھے لیکن اس میں انہوں نے قانون کے دائرے میں رہ کر تحریک چلائی اور ایک دن کے لیے بھی وہ جیل نہیں گئے جبکہ جیل جانا سیاستدانوں کے لیے ایک تمغہ امتیاز سمجھا جاتا ہے لیکن انہوں نے کبھی جیل نہیں دیکھی لیکن جو انہوں نے مہم چلائی وہ اس انداز سے چلائی کہ اس کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے انگریزوں کا اور ہندووں کا خود مقابلہ کیا اور اسی وجہ سے اس میں علام اقبال یہ کہتے تھے کہ میں قائد عظم کا ادنا سفائی ہوں وہ میرے رہنما ہے میرے لیڈر ہے تو اب لوگوں پوشا کرتے تھے ان سے کہ کیا وجہ ہے بار بار یہ بات کہتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ قائد عظم میں ایسی سفات ہیں جو کسی اور لیڈر میں نہیں ہیں اور وہ انگریزوں اور ہندووں کی چالوں کو سمجھتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اس بات پر زور دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انتہائی دیانتدار شخص ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے انگریزوں اور ہندووں کی چالوں کو سمجھتا بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نہ جھک سکتا ہے نہ بک سکتا ہے تو یہ خصوصیت جو ہے لیڈر میں ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ قائد عظم نہ جھکے نہ بکے نہ ڈرے اور انہوں نے نیا دیانتداری سے مسلم قوم کا مقدمہ لڑا اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں وہ کامیاب ہوئے تو وہ گدشتہ صدی کے ہم انہیں سب سے بڑا سیاستدان کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے سیاست اور تاریخ کے میدان میں ایک نام پیدا کیا اور اگر قائد عظم نہ ہوتے تو شاید یہ ہم یہاں پر بیٹھے بھی نہ ہوتے اچھا یہ بھی جانیں گے آپ سے جانیں گے ازائی سی بات ان کی پرسنالٹی کے بارے میں سر نے بہت اچھے بیان کیا یہ جانوں گے کہ ایک وزائی سی بات ہے کائد عظم جیسے لیڈر نڈر بہادر دیانت دار سیاست دان بھی تھے کیسے سیاست دان تھے ان کی بارے میں سورا سا ڈیٹیل سے میں جاننا چاہوں گے ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے دیکھیں میرے خواہ میں یہ سب سے دلچسل سوال ہے کیونکہ جو سیاست کے امید جمارے پاس ہے وہ کوئی خوشت گوار نہیں ہے کائد عظم میں کثیر جس میں مختلف مزارب کی لوگ ہیں مختلف کمیوٹر کی لوگ ہیں ایک ایمپائر جس کے وہ ممبر ہیں ایک ایمپیریل پاور بھی موجود ہے اس کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے اور ان کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سارے ایلیمنٹس کے ساتھ اتنا اچھا ریلیشنشپ رکھا یہ ریلیشنشپ عملیت کا ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ نہ میں ایک لائن کھانچ کے خراہ ہوں کہ اس طرف نہیں جا سکتا ہے اس طرف نہیں جا سکتا علامہ اقبال کے ساتھ بھی ان کا اختلاف ہے اور آخر انہوں نے علامہ اقبال کی بات مان لی یہ بہت دلچسٹ ان کی شخصیت کا حق ہے اسی طرح سے دوسرا پہلو کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ترجمان سمجھتے ہیں عوام کا لہذا جیسے جیسے عوامی منگیں بدل رہی ہیں کائد عظم کا سٹانس بھی بدل رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائد عظم سے ساہی زندگی ایک سٹانس لے کے چلتے ہیں کہاں وہ کانگریس کے ممبر ہیں کہاں وہ ہندو مسلم اتحاد کے ڈائی ہیں کہاں وہ چودہ نکات پیش کر رہے ہیں کہاں پہ وہ چھوٹی کومیتوں کو ساتھ ملا رہے ہیں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا سب سے ترنگ پوائنٹ کونسا تھا کہ جب انہوں نے خود چال کے مولوی اے کے فضلحق کو کہا کہ جناب آپ مسلم لگ میں شامل ہوں سرسکندر حیات کو کہا کہ آپ مسلم لگ میں شامل ہوں سندھ میں گئے انہیں کہا کہ جناب آپ مسلم لگ میں شامل ہوں انہیں سمجھ آگئی تھی کہ بھئی یہ اتنی بھئی ایک آئی کوئی کائی نہیں ہوتی ایک آئیاں چھوٹی ہوتی ہیں ان کو ساتھ ملانے سے معاشر بنتا ہے اور انہیں کو ساتھ ملانے سے ملک بنتا ہے ان کو ساتھ ملانے سے سیاست چلتی ہے ان کی زندگی میں ترنگ پوائنٹ 37 کا بات ہے جب انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا ہے جب تک وہ مسلم لیکے تک محدود رہے ہیں مسلم ایک بھی ناکام رہی اور قائد عظم بھی قائد عظم نہیں بن سکے جیسے ہی انہوں نے ملایا سن سے بلوچستان سے پنجاب سے کے پی کے سے بنگال سے یو پی سے لوگوں کو جیر جو اکسطلافات تھے ساریہ قرب سے اکسطلاف تھے وہ ختم کی علام اکبال سے اکسطلاف تھے ختم کی ان کے سٹانسز کو ملایا یہ سیاست دان کی خوبی ہے ایسی خوبی جو ہے یہ ان کی سیاست کا نکتہ اروج ہے اور اسی سیاست سے انہوں نے پاکستان حاصل کیا جب سارے بریصویر کے مسلمانوں کو ایک نکتہ پر مدہد کر دیا اچھے اس نکتے میں وہ بالکل کلیر تھے قائد عظم کبھی بھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ سیاست بجاتے خود مقصد ان کے ایک ہی مقصد تھا کہ مسلم عوام کی حقوق کا تحفظ وہ کسی طرح بھی ہو چاہے وہ ہندوستانی آئین کے اندر جب انیس سو چھالیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیابنیٹ میشن کو مان لیا کیوں مانا کہ اس کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی گنجائش موجود ہے جب وہ کانگریس نے ریجیکٹ کر دیا تو انہوں نے کتے تھی کہ ہم الادگی پر چاہتے ہیں اگر اس کانسٹیوشن کے اندر بھی ہمیں حقوق نہیں ملتے تو پھر تو ہم الادہ ملکہ مطالبہ کرنے میں حق بجانے بھی تو ان کا بنیادی نکتہ حقوق کا تحفظ تھا ان کے اندر انڈیپینڈنس لیبرٹی کے ساتھ مشہور تھی لیبرٹی کے بغیر انڈیپینڈنس کا تصور نہیں ہے برکل ایسے ہی ہے اور ہر قوم کو ہر مذہب کو آزادی ہونی چاہیے آزادی ہونی چاہیے یہ وہ ہمارے پاس جو ایک مسلم کنسٹر ہے کہ ہم انڈیپینڈنس کو لیبرٹی کے ساتھ نہیں جوڑتے کائدازم کی سائی سٹرگل انہیں سچالی سے لے کے انہیں سچالی سے لے کے اور اپنے وفات تک وہ یہی سٹرگل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اقلیتوں کو بھی حقوق ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ ہر طبقے کو حقوق ہوں گے وہ کہتے ہیں پروینچر اٹانومی بھی ہوگی یہ بہی تلچسپ ان کی سکشکفیت کا خاکہ ہے جو کمال کا ہے کہ جس میں ہر طبقہ ہر علاقہ ہر جو سیاسی لیڈر ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق مجھے یاد آرہے کہ سجاب سنکریشی کی شادی تھی تو مرید سنکریشی نے ان کو خاتل لکھا کہ اب آپ شادی پہ تشریف لیں تو انہوں نے معذرت کی لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں یقین بھی دلایا ہے کہ جو آپ سٹرگل کر رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہوں اب بھی ہمارا ساتھ دیں پاکستان بنانے تو یہ وہ ان کی شخصیت کا سب کو ساتھ لے کر چلنا سب کو اکتھا لے کر چلنا اچھا سر آپ سے بھی جانا چاہوں گی جائے سے بات ان کے سیاست کیسے سیاست آندے یہ بھی جانے گی ان کا ویزن کیا تھا کہ آج ہم ان کے ویزن پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ محملکت قائن کی ان کی سربراہی میں اسے آج ہم پاکستان کہتے ہیں تو ان کا ویزن اگر مجموعی طور پر جائزہ لیں تو ان کی بے شمار خطار ہیں تقریریں ہیں جو ان سے بات چیت ہے لوگوں سے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے اگر ان کو چند لفظوں میں بیان کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہے صحیح معنوں میں پاکستان کا ایک اسلامی جمہوری فلاحی معاشرہ کی تشکیل چاہتے تھے کہ ایک ایسا معاشرہ ایک ایسی ریاست جس کی بنیاد جو ہے جو قومی نزیہ پر لیکن وہ ایسی ملوکت جس میں نظام ممدکت جو ہے جمہوری ہو جو لوگوں کی لوگوں کی مرضی سے حکومتیں بنیں اور بگڑیں ہٹیں وہ سب چیزیں اور وہ لوگوں کی ویل فیر کے لئے جو ہے وہ کام کرے تو اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کی تشکیل ان کا مطمئنظر تھا اور اس کے لئے انہوں نے کام کیا اسی کے لئے وہ چاہتے تھے کہ ایسی ملوکت وجود میں آئے تو جب ان کے بیانات ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف ان کے بیانات اس حوالے سے ملتے ہیں اسلام کی اہمیت کے لحاظ سے انہوں نے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کی بات ہوتی ہے تو کہ آئین کب بنے گا انہوں نے کہا کہ آئین تو اسمدی بنائے گی مجھے نہیں معلوم کیسا ہوگا لیکن وہ اسلام کے مطابق ہوگا یا اس کے مطابق ہوگا جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین تو ہمارا تو چودہ سو سال پہلے بن گیا تھا تو اس کا مطابق ان کے ذہن میں خاکا موجود تھا کہ اس میں اسلام کو ایک مرکزی حیثیت دے وہ حاصل ہوگی اور دوسری جانب جہے جمہوری اقدار کے سب لوگ برابر ہوں انیس سو پینتالیس میں پینتالیس میں ان کی سالگیرہ تھی پچھے سنبھا تھی تو وہ بمبی میں گوترے مسلمانوں کے اکثری کی علاقے سے وہ سالگیرہ منا رہے تھے اور وہاں ایک جگہ فوٹو لگایا ہوا تھا کائجی عظم کا اور اس کے نیچے لکھا تھا کائجی عظم محمد الجنم شہنشاہ پاکستان تو وہ وہاں گزرے انہوں نے پوچھا کس نے لگایا ہے لوگ انہوں نے لگایا ہے انہوں نے کہا پاکستان جب بنے گا اس میں کوئی شہنشاہ نہیں ہوگا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا سب برابر ہوں گے کیا خوبصورت باد اور ان کے کیا خوبصورت ویژن دا اور انہوں نے کہا یہ شہنشاہ کے لفظ اس میں سے مٹا دے اور جو ہے اس میں پاکستان زندہ باد بنے دیں اس میں کہا اصل تو یہ ہے تو کوئی شہنشاہ نہیں ہوگا اسی طرح دیلی میں ایک دفعہ جلسام سے کتاب کر رہے تھے تو اس میں بھی کسی نے نعرہ لگا دیا زندہ بات پاکستان تو اس لئے برطانیہ کا بادشاہ ہمارا حکمران تھا تو وہ شہنشاہ کا تصور موجود تھا تو انہوں نے وہاں بھی ڈانٹ دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بادشاہ وہ نہیں ہوگا وہیں دبایا کہ مربانی کر کے اسا نعرہ مطلب آئیے سب برابر ہیں سب برابر کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت جس میں تمام دوک برابر ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے دوکو نظر کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں کوئی کٹا مذہبی قسم کی ریاست نہیں ہے بسکہ ایسی اسلامی ریاست جس میں تمام لوگ برابر ہیں اور اقلیتیں ان کو بھی ان کے حقوق اور یہ ساری چیزیں ان کے وہ بات ہمیشہ کرتے رہے اور 11 اگرس ان کی تقریر انیس سو سنتالیس میں جو اس میں کی تو انہوں نے اقلیتوں کو ان کے حقوق کا تحفظ کا یقین جو ہے وہ دلایا تو اس لیے وہ اس پہ یقین رکھے تھے کہ سب لوگ برابر ہیں جمہوریت میں تو اگر وہ دیگر ملحایب پہ لوگ ہیں تو ان سے بھی اچھا اور بہتر صلوط جو ہے وہ کیا جائے گا تو وہ اس لیے اس پہ یقین رکھ رہے ہیں کہ وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں یقصہ حقوق کی بات کرتے ہیں جیسے ابھی اچھا پہ رہے تھے تو وہ اور سب لوگوں کے لیے کام ان کی بیٹری کے لیے کام کسی خاص طبقے کے لیے اور ان کے تردار کو بھی دیکھ لیے کہ وہ اپنے آپ کو فرقہ رانا مسئلہ ان باتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ تھے یا سنی سے اس نے کہا اس کا جواب واضح ہے کہ وہ ناشیہ تھے سنی سے انہیں کہ میرا جواب بھی ہوئی مطلب ہے کہ میں ناشیہ سنی مسلمان اپنے آپ کو تصور کرتے تھے جس میں کسی فرقے کی بات نہیں ہوگی اسی طرح اور ان کے اسی انداز کے نظیات موجود ہیں کیا گیا کہ یتیم خانے کا آپ نے افتتا کرنا ہے اجزیم خانہ میمن لوگوں نے قائم کیا تو آپ افتتا کریں جب انہوں نے اس کی تفصیلات منگوائیں تو اس سے پر چلا کہ یتیم خانہ بنایا ہے میمن لوگوں نے اور اس میں میمن یتیم بچے داخل ہوں گے تو قائد عظم نے اس کا افتتا کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہ تمام مسلمان بچوں داخل مجھنا چاہیے ایک طبقے کے لئے نہیں انہوں نے کہا ہم نے تو اس کو ریزٹرک رکھا لیا سب کچھ اس کے اصول دابطے تیہ ہو گئے تو قائد عظم نے کہ کسی اور شیف ستا کر دیں میں نہیں کروں گا یا تبدیل گئے پہ الاخر میں تبدیل کیے اور جملہ لکھا گیا کہ تمام مسلمان یتیم بچے یہاں داخلہ لے سکتے تو اس سے ان کے اس نجزے کا اندازہ ہوتا ہے کہ کسی خاص طبقے کے لئے پاکستان نہیں بنایا گیا اور وہ تمام فرکوانہ مصلا باتوں سے بالتر تھے اور وہ سب جا امیت دیتے پھر ایسی زندگی انہوں نے گزاری جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ کس انداز کسی برابدی کی سوچ جب انہوں نے نماز ایک دفعہ یہاں کراچی میں جب ایت کی نماز پڑھنے گئے تو ایت کی نماز پڑھنی تھی کھلے میدان کھلے کھلے نماز ہو جب نماز شروع ہونے وقت آگیا تو اس میں محسوس کہ کائج آزم چل تو پڑھیں پہنچے نہیں امام صاحب کو کہ چند منر کا توقف کر لیجائے کائج آزم پہنچنے والے لیکن امام صاحب بھی بڑے اسونوں پہنچنے والے تھے انہوں نے کہا کہ میں نماز اللہ کے لئے پڑھاتا ہوں کائج آزم کے لئے نہیں نماز اپنے وقت آگے آئیے امام صاحب نے بھی کہا لیکن انہوں نے کہا کہ میں آخر میں آرہا ہوں تو میں آخر میں ہی پڑھا وہیں نماز پڑھی اور بعد میں جاکے امام صاحب اس بات کا جو میں کہا تھا کہ میں اللہ کے لئے پڑھاتا ہوں ان کو تھکی رید تعریف کی کہ آپ نے جو ہے جوڑک کی بات کی ہے اور بہت اچھا کیا تو اس طرح ہمیشہ اس کا خیال وہ رکھتے تھے کیا خوبصورت کے زائیسی بات انہوں نے کبھی وہ پروٹوکول یا اس طرح کا کچھ بھی نہیں چاہا تھا کہ مجھے اس طرح پروٹوکول دے کے آگے لیا جائے جو چیز ہے اس کو ویسے ہی رنگو برابری کا سبق دیا اچھا جی مزید میں سے جانے یہ ناظرین ہمیں یہاں پہ لینے ہیں چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی ویلکم بیک ناظرین اچھا قائد عظم کی شخصیت کے حوالے سے ہم جان رہے ہیں تو ساتھ سے یہ بھی جانیں گے کہ ناظریہ پاکستان کیا تھا اچھا آج کے دور سے بھی اس کو ہم آپ کے بارے میں جانگی کہ آپ کے خیالات ہیں دیکھیں جب سے یہ دنیا بنی ہے ایک سٹرگل جانی ہے اور سٹرگل کے دو پہلوں ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان فطرت کے اندر زندہ ہے اور فطرت کا جو جبر ہے اس کا مقابلہ کرنا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کو انسانوں کے جبر کا مقابلہ کرنا اور وہ جبر کئی طرح سے ہوتا ہے کہیں پہ ذات پات کی بنیاد پہ کہیں پہ نسل کی بنیاد پہ کہیں پہ علاقے کی بنیاد پہ کہیں پہ محظب کی بنیاد پہ آج بھی ہم یہ چیزیں فیس کھا رہے ہیں آج بھی یہ چیزیں فیس کھا رہے ہیں بلکل ایسی تو جو بریس گیر میں جو مسئلہ تھا وہ خاص طور پہ جب مسلمان کے حکومت ختم ہو گئی تو مسلمان اکلیت تھے مجموعی طور پہ اور اس اکلیت کو سب سے برا خوف جو تھا وہ تھا بریٹی سسٹم سے بریٹی سسٹم سے بریٹی سسٹم جو ہے یہ ہراکی کل نہیں تھا اندرسنس بلکہ یہ میجارٹیرین تھا کہ جو میجارٹی کہے گی وہ کرنا پڑے گا تو اس میجارٹیرین سسٹم میں سب سے بڑا چیلنگ یہ تھا کہ مسلمان ہمیشہ محکوم رہیں گے مسلمان تو انیس آر میں مسلمان بریس گئی کہ عبادی کا دس فیصد جب الیکشن انیسو ایک میں کونسلیں بنی مسلمانوں کا احساس ہوا کہ عبادی کے حساب تھی تو ہم نہ ہونے کے برابر پھر مسلمان نے اپنی عبادی بری اور انیس سو اکیس میں جو مردم شماری ہوئی اس میں مسلمان کے بریس پیشت تھی یہ یہ وہ چیلنج تھا جس میں سسید نے بھی یہی کہا کہ دنیا کا جو بھی طریقہ انتخاب لاغو کیا جائے مسلمان اقلیت میں رہیں گے لہذا ان کو اقلیت کی بجائے ایک قوم کے طور پر دیکھا جائے جنہوں نے ایک ہزار سال تک حکومت بھی کیا جن کا ثقافت بھی علید ہے اور اگر ان کی ثقافت کو میجارٹی کے حوالے دیا گیا تو پھر تو ختم ہو جائیں گے ان کی ثقافت ختم ہو جائیں گے تو یہ وہ چیلنج تھا جس جس سے سرسیج سے لے کے اقبال اور جناہ تک یہ ٹو نیشن کا کنسیپٹ ہے کہ مسلمان ایک علیدہ قوم ہے اس میں بھی ٹو نیشن کی بچائے بیسک ترس یہ تھا کہ مسلمان علیدہ قوم ہے باقی جو قوم ہیں ہوتی رہی لیکن مسلمان ایک علیدہ قوم ہے علامہ اقبال نے خود بہلا بات دیا اس میں انہوں نے قطن یہ نہیں کہ دوسری قوم جہاں جائیں ہم مسلمان علیدہ ہوں گی انہوں نے بہت چیزب کہ انہوں نے کہ ہندوستان کا مسئلہ ہے کمینل مسئلہ ہے کمینٹیز جہاں ایک دیسوں کا ایکسیپٹ نہیں کر رہی اس کا حل کیا ہے کہ جہاں جہاں مسلمان کے اقصیت ہے وہاں پہلادہ ملک بناد دیا جائیں آج میں دیکھ بات یہ کہ انہیسو تیس میں جب ہم کہتے ہیں چودھے جہاں مطلی نے پاکستان کا تصور دیا تو پاکستان کا تصور نہیں تھا انہوں نے چھے ریاستوں کا تصور دیا کہ ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان اکسیت میں وہاں نے حکومت تحفظ حکومت بنا کے کر سکتے لہذا انہیں وہاں حکومت بنانے کا حق دیا جائے تو یہ دو قومی نظریہ وہ حکومت سازی اور حکومت تحفظ کے حق کے ساتھ ربستہ تھا یہ ایک انڈیپینڈنٹ کنسیپ نہیں تھا بلکہ حکومت تحفظ کے ساتھ ربستہ تھا جب پاکستان بن گیا تو پاکستان پاکستان میں صرف ایک قوم ہے وہ پاکستانی کوئی پنجابی کوئی بلوچی کوئی زندی کوئی پختون نہیں ہم سب پاکستانی پاکستان تو ٹو نیشن کا مطلب ایک ایسا ملک قائم کرنا تھا جہاں پر مسلمان اکسیت میں ہوں اور وہ اکسیت اپنے مسلمان ہوتے ہوئے خود اپنے لئے قوانین بنا سکے یہ نہیں کہ کوئی اور میجارٹی ان کے لئے قوانین بنائے یہ دلچہ تصور ہے کہ ہم یہ تصور سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قانون ساجی کہا جاگا تو اسلام سے منحرف ہو جائیں یہ ممکن ہے جہاں اکسیت مسلمانوں کی ہوگی وہ اسلام مطابق کی قوانین بنائیں گے وہ اس کو چھوڑ کے تو بنا سکے ان کی منشا کا ازہار ہے تو یہ ارڈ نیشن تھیوری جا ہے وہ میں اس سنس میں دیکھتا ہوں اور اس میں بھی اہم بات ہے پھر وہ یہ کہ جناح اپنے ویجن میں بلکل تھے کہ مسلمان میجارٹی ہوگی دے ویل ڈیسائیڈ انہوں نے ایک موقع پر نہیں کہا با با کہ مسلمان تیر کریں کہ میں تیر نہیں کروں گا جناح نے کہا کہ میں تیر نہیں کروں گا جو پاکستان کے شہری ہیں وہ تیر کریں گے پاکستان کیسا بنی گا ایک بڑے لیڈر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقصد اچھیو کر کے اپنے مقصد کے بعد دوسروں کو حق دیتا ہے کہ اب آپ آگے چلیں جناح یہ ہوتی ہے یہ تفریز کیا پاکستانی قوم کو خوشکسمتی یا برکسمتی کہ ہم اپنے وہ حق ابھی تک استعمال نہیں کر سکتے ہم ابھی تک اس طرگل میں لگے ہمیں کہ ہمیں خود اندازہ کہ ہم نے کیا کرنا ہم روزی روٹی سے باہر نہیں نکلتے ایک قوم کا ویژن ہم ایک قومیت کا جذبہ اتنا طاقتورنی ہو سکا کہ جہاں ہم ایک انڈویجوال ایک قوم کے فرد کے طور پر سوچ سکے بلکل ایسی ہے یہ ایک بہی خامی ہمارے اندر موجود ہے اس وقت ہم ایک فرد تو ہیں لیکن ایک قوم کے فرد کے طور پر کیسے سوچتے یہ نامی تربیت دی جاری نہ ہماری سلیبس میں اس کی گنجار شکھی جاری نہ ہماری انڈویجوال صلیتوں کو جب انڈویجوال صلیتوں کو جلا ملتی ہے تو انسان خود بخود مارشی کو ڈیلیور کرتا ہے بہلکل ایسی ہے انڈویجوال صلیت ہیں ان کو جلا نہیں مل رہی لہذا مارشی کو ڈیلیور بھی ہیں جو ہماری لیڈر بھی ہیں وہ یہی کہتے کہ ہم جی کائد آدم کے ویجن کو لے کر چل رہے ہیں آج تک ہم یہ نہیں دیکھتے جو کائد آدم کا ویجن جو ہم جان رہے ہیں یا ہم پڑتے ہیں وہ اس راہ پر نہیں ہے جو اس راہ پر آج ہمارے سیاستدان چل رہے ہیں سر ایسی ہے ہمارے اسادزہ دیکھیں ہمارے سلیبس تو ہم نے بنا لیا آنج یہ کائد آدم کیا ویجن جو ہی موجود ہے اور جیسے کہا کہ وہ اسی بات کو اہمیت دیتے تھے جب ایک دفعہ ان سے پوچھا لیا تھا کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ کیسا ہوگا انہوں نے کہا میں نہیں جانتا وہ اسمبلی بنائے گی لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ ایسی آئین بنائیں گے جو اسلام کو مطابق ہوگا کہ مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے لیکن وہی لوگ اسمبلی وہ فیصلہ کرے گی اب یہ ہے کہ جب ملک بن گیا تو وہ ایک قوم ہم نے اسی بنیاد پر کہا ایک علیدہ قوم ہے اور جب علیدہ قوم ہے تو ہماری تحجیب ثقافت کلچر وغیرہ یہ سب کچھ مختلف ہیں دوسری قوموں سے لیکن جب پاکستان بننے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو مختلف خانوں میں تقسیم کر لیا کئی ہم نے سباییت اس کا سارا لیا کئی زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو گئے بلکل ایفی اس میں اور کئی جگہ فرکوارن بنیاد پر تقسیم ہو گئے تو یہ چیزوں کی ویسے ہم ایک قوم صحیح معنوں میں نہیں بن سکے بلکل اور ایک ایسی قوم جو متحد ہو تو ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا جب تقسیم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو تقسیم کر سکتے تو پاکستانی قوم اس وقت ہم اپنے آپ کو ایک قوم سمجھے ہم اپنے آپ کو فرکے کی قائدات نے خود کہا کہ پاکستان بن گیا ہے تو ہمیں کوئی پنجابی سندھی بلوچی بنگالی نہیں ہم سب پاکستانی ہیں اسی حیثیت سے ہمیں سوچنا چاہیے اور اسی طرح جو آگے پھر مذہب کے نام پر علاقے کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر جذبہ قومیت کلیچ بھی تو زبان کی بنیاد پر چین میں دوسری قوموں میں فرک رہے ہیں جس طرح ہم تنقید کرتے ہیں جس قطعی میں ہم سبار ہوں اسی میں سوڑا کر رہے ہیں اور پھر ملک کو برا کہتے ہیں ایسی ہی لگتا ہے جسے ہم کھا رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں تو یہ منافقہ نہیں ہونی چاہیے ملک ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے متحد ہمیں رہنا چاہیے تو ہمارا بین لو قومی کردار اسی وجہ سے وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک قوم سایمانوں میں نہیں بن سکتے تو کائد آزم یہی چاہتے تھے اور اسی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو ایک قوم سنجھے اور جب یہ افراد ملتے ہیں اور مل کر ایک قوم بنتی ہے تو پھر اس کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے اور محصر ہوتا ہے اور جو وہ چاہیں کر سکتے ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر کائد آزم کی بیجن کی بات کرتے ہیں دعویٰ تو ہر شخص ایسا کرتا ہے ہر لیڈر یہ کہتا ہے ہر سیاسی جماعت یہ کہتی ہے لیکن عملاً جو ان کے افکار ہیں ابھی ہم اس سے عمل نہیں کرتے ہیں مزید بھی ناظرین سے بات جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہی ہوگا موسیقی 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 شخص sacred طعب موسیقی موسیقی میں چھوٹی کائیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہر کائی کے ساتھ اچھے تعلقات اور ان کے مسائل پر نظر رکھی ہوئی تھیں انیسو چھے سے لے کے اور چالیس تک مسلمی کے مطالبات کی فرص دیکھیں تو وہ علاقائی مطالبات پر مشتمل ہیں یہ بری دلچسپ بات ہے مثلا سندھ کو بمباری سے الیدر کریں تاکہ سندھ والے مسلمان اکسریت میں بلوچستان میں دوسرے صبحوں کے برابر اصلاحات کی جائیں اور ان کو اتنی مراد دی جائیں دوسرے صبحوں کے برابر پنجاب کی مسلم اکسریت کو اقلیت میں نہ بدلا جائے یہ بری دلچسپ ہے یہ بری دلچسپ ہے لیکن ہم بدکسنتی سے علامہ قائد عظم کے اس سٹانس کو یا مسلم لیگ کے سٹانس کو ہم اب ایکسپ نہیں کرتے اس سے بھی دلچسپ بات یہ کہ قائد عظم چھوٹے جو علاقے تھے جیسے ملتان برسگیر کی پولٹیس میں کوئی بڑا علاقہ نہیں تھا یا ساؤتھ پنجاب کوئی بڑا علاقہ نہیں تھا اب بادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا سا علاقہ تھا لیکن یہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات اللہ تلوکات اللہ تلوکات سے تھے مثلا راجنباکھ گلانی یہاں سے امپیریل کانسل کے ممبر تھے اور قائد عظم کے ساتھ انڈیپینڈنٹ پارٹی میں شامل تھے انڈیپینڈنٹ پارٹی بنی اس میں قائد عظم آراجنباکھ گلانی اکٹھے تھے اور دونوں کے ستانس ایک تھے ان کے دمیان بھر اچھی کوپریشن کی اسی طرح نواب اور بھاولپور کے ساتھ مسلسل قائد عظم رابطے میں ہے اور میڈل سہرار کے معاملے پہ کادیانی معاملے پہ دوسرے معاملات پہ انڈیپینڈنٹ پارٹی میں ہے اور انہیں اکساتے رہے کہ وہ اپنے رول پلے کریں وہ ایک کی اسٹیٹ ہے کی اسٹیٹ سے مراد یہ کہ مسلمانوں کی بری ریاستوں میں سے ایک ریاست یا حضر آباد دکن کی ریاست لیکن وہاں مسلمان اکسریت میں نہیں تھی اکسریت والے ریاستوں میں بھاولپور ایک بری ریاست تھی جو مسلمان اکسریت کی تھی تو ان کا استانس تھا جو یہ ریاست اپنا رول پلے کرے مسلمانوں کی معاشی معاشرکتی ترقی میں اور تعلیمی ترقی میں اسی طرح جو ہے بی جی خان کے سرداروں کے ساتھ بہت بہت اچھے ان کے روابط تھے ان کے ساتھ خطو کتابت موجود ہے ملتان کے گلانیوں کے ساتھ ان کے بہت اچھے روابط خطوط موجود ہیں بلکہ ان کا اثر اتنا تھا کہ چونکہ ملتان کے قریشی جو ہیں یہ سندھ میں بھی اثر رکھتے ہیں تو سندھ کے مسائل بھی کائجازم کو بتاتے تھے کہ یہ مسائل ہیں مثلا مرید صنقریشی نے ایک خط لکھا کائجازم کو کہ سندھ میں میڈیکل کالج نہیں ہے تو وہاں پہ میڈیکل کالج بھی قائم کیا جائے اور کائجازم اپنا رول پلے کرے اس میڈیکل کالج کی پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ افیلیشن کے لئے تو یہ یہ کنسر ہیں ایک یہ کہ جو کمیونیٹی ہے وہ بھی کائجازم کی طرف دیکھ رہی ہیں دوسرا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کائجازم مقامی مسائل بھی حل کریں گے تو یہ بری دلچسپ اسی طرح جب چیلیس کے الیکشن ہو رہے تھے تو کائجازم سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ملتان لی آئیں ملتان برا شہر ہے ساوت پنجاب کا انہوں نے کہا کہ نہیں ملتان میں جنال عبدین گلانی ہے وہ کافی ہے یہ ان کا ترسپ تھا ملتان میں جو ہے وہ ہماری ٹیم بہت مضبوط ہے اگر ہم ایسے مجموعی ملتکس دیکھیں تو انیسو چھے میں مسلم ایک بنی اور انیسو چھے میں مزفرگر میں پہلی مسلم ایک بنی یہ بھی دلچسپ آئت ہے بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں وعدہ نہیں ہیں لیکن میں ہرام تھا تو یہ چیزیں دیکھیں آج ساوت پنجاب کا بڑا انٹرسٹرنگ لگا مجھے کہ اس ٹائم ان کا یہ خیالات کہاں ڈاکہ میں بنے یہ مسلم لی اور اسی سال میں انیسو چھے میں بلکہ ڈاکہ سے پہلے مسلم لی کے نام سے چنزیم جو ہے وہ مزفرگر میں بنی ملتان میں بار میں بنی تو یہ دلچسپ چیزیں ہیں اور کائے جسم جہاں وہ ان چیز سے آگاہ تھے اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ چونکہ ملتان مسلم اقصریت کا علاقہ ہے یہاں پر مسلم لی کی فٹنگ بہت مضور تھے مجھے جانے کی ضرورت نہیں دلتانہ نے دو دو فون سے کہا کہ اب ملتان ہے ساوت پنجاب کا وزٹ کریں انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ وہاں سے ہم الیکشن من کریں گے اور وہاں پر ہمارا آئیڈیا جو ہے وہ بہت طاقت رہا ہے اسی طرح سے اور بھی ڈھیر ساری لوگوں سے دلتانہ کے ساتھ تو خیاب ان کے بہت اچھی تعلقات دلتانہ بھیاری سے ملتان ان کا ہی سچمار ہوتے تھے اسی طرح جہاں اپنا لیہ کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقاتے خطو کتابت موجود ہیں سردانہ کے ساتھ ان کا اندازہ فکر جو تھا اور ان کی جو سوچ و فکر وہ بہت ڈیفرنٹ تھا وہ بہت ڈیفرنٹ تھا اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں وہ چیزیں سنٹرلائز ان چاہیے ایک ایڈیو ان چاہیے وہ مختلف چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ سنتے سب کی تھی سب کی تھی وہ چیزیں ایک لیڈر کی باقی ہے سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ٹیم ورک جو ہے بہت ضروری ہے وہ اپنی کتے بھی نہیں تھی وہ جو پبلک اپینین ہوتی تھی وہ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں وہ صحیح عوامی نمائن دیتے ہیں وہ مسلمان عوام کے صحیح نمائن دیتے ہیں جو مسلم ویل کو پریزنٹ کرتے تھے باڈیز میں بھی اسمبلی میں بھی یعنی میں نے ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں میں حیران تھا کہ دنیا کا کون سا ایشو ہے جہاں جس پہ انہوں نے اسمبلی میں بات نہیں کی ایمن فورڈ میں بھٹی پہ بات کی کہ بریٹش آرمی ہے اس میں مسلمانوں کی نمائنگی کام ہے تو اس میں مسلمانوں کی نمائنگی زیادہ ہونی چاہیے انڈیاں کی مجموری طور پر نمائنگی کام ہے ان کو رینکر سے رکھا جاتا ہے ان کو جہاں آفیسز میں شامل نہیں کیا جاتا ان کو آفیسز میں شامل کیا جاتا ہے صحیح اچھا سر آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ دائیسی بات ہم لکھنے ہیں کارج آدم کی ویجن کو ان کی سوچ و فکر کو آج ہمیں کتنی ضرورت ہے سب مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی پاکستان میں اس طرح نوجوان کو اپنے ملک کیلئے محبت جوش اور جذبہ پیدا کرنے کی کتنی ضرورت ہے کس طرح ہم اپنے دلوں سے نفرتیں اور بغض منافقت ختم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ اس میں ایسا ہے کہ نوجوانوں کی آپ نے بات کیا ہے تو قائد آدم نے ہمیشہ نوجوانوں پر توجہ دی ہے نوجوانوں پر اور تعلیموں پر کیونکہ نوجوان وہی کسی قوم کی ریڑ کی ہڑی کی حیثیت تکتے ہیں کیونکہ آگے چل کر انہوں نے باگ ڈور سنبھالنی ہوتی ہے تو اس لئے نوجوانوں کی تربیت پر توجہ تھی اس لئے بار بار وہ یہ بھی کہتے تھے کہ نوجوان تعلیم حاصل کریں اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف اگر جاتے تعلیگرڈ انیورسٹی میں خاص طور پر جاتے ہیں اسلامی اکل پیشاو اور اسلامی اکل لاہور تو نوجوانوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ تعلیم پر توجہ دیں انگریتوں نے جان بوچ کر ہمیں پیچھے رکھا ہے تعلیم پر توجہ دیں لیکن سیاست میں حصہ نہ لیں سیاست سے گریز کریں یہ وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ تعلیم کو توجہ دیں لیکن سیاست کا جائزہ ضرور لیتے رہیں دیکھتے رہیں عملی پارٹسپیشن جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے البتہ وہ کہتے ہیں جب تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر اگر سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں تو اس طرح وہ نوجوانوں کی تربیت کر رہے تھے کہ آپ اس میں آپ ساتھ ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا پاکستان مرنے کے بعد میں کہ انہوں نے تعلیموں کو کہتا ہوں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا آلائے کار مت بنیں مطلب یہ کہ تعلیم پر توجہ دیں تعلیم پر توجہ دیں تو آئندہ چل کر وہ حکمرانی کر سکیں گے تو تعلیموں کو اور جو پہلی اس دمانے میں ایڈوکیشن کانفرنس ہوئی تھی جسمبر انیس سو سنتالیس میں تو انہوں نے یہی پیغام میں کہا تھا کہ ہمیں جانبوچ کر دیا ہے محروم رکھا گیا ہے تعلیم سے اب وقت آگیا ہے کہ ہم تعلیم ادارے قائم کریں اور خاص طرح انہوں نے ٹیکنیکل تعلیم پر بھی سائنسی تعلیم پر بھی توجہ دینے کی بات کی اس میں اور پھر یہ کہ اس میں اتحاد کی بات تو انہوں نے بہت جگہ کی کہ ہمیں متحد دینا چاہیے اپنے آپ کو جو ہے علاقے کی بنیاد پر یا پنجابی سندھی بلوچی بنگالی کے مسئلے پر اس پر تقسیم ہم نہیں ہونا چاہیے مل کر ہمیں بہت بڑی قوت وہ کہتے تھے کہ بن سکتے ہیں تو جو بات اس وقت تھی آج بھی اس کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک قوم کی حیثیت سے متحد کریں اور متحد ہو کر ہم ملک اور قوم کی ترقی کے لئے کام کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں اتحاد نہیں ہوگا ہم ایک جگہ نہیں ہوں گے تقسیم ہوں گے تو دشمن پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس لئے جب پاکستانی دیکھیں وفاق پر وہ یقین رکھتے تھے جیسے ابھی بار ڈاک سب کر رہے تھے کہ جو مختلف صوبے ہیں ان کی وہ بات کرتے ہیں بلوچستان میں اصلاحات کی یا صوبہ سرد کو مکمل صوبہ یہ ساری باتیں تو پنجاب یا حقوق تو وفاق کی یقین ہے کہ بھئی وفاق جو ہے اس میں وہ بیدانی انظامی وفاق کی بات کریں تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق مل سکیں ان کے مسائل حل ہو سکیں لیکن جو ہے یونیٹی کی تشکیل کریں تاکہ ملک پھر صحیح معنوں میں وجود میں آسکے جس میں تمام لوگ برابر ہو اور سب کو حقوق حاصل ہو اور کسی کو شکوہ شکایت نہ ہو لیکن جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ اس میں ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترقی کریں تو یہ علاقیات زبان اور فرقیہ واریت اور اس کو چھوڑ کر صرف پاکستان سے ماں اپنے آپ کو پاکستان کے لئے کام کرنے کی بات ہم کریں تو پھر اس کا فائدہ ملک کو پہنچ سکتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اپنی ذمہ داری ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور کم از کم ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اپنے حصے کا رول لازمی پلیک کریں بلکل ایسا ہی ہے اس کو کر کے دکھایا ہے آج کی نوجوان نسل کو اس ڈیٹرمنیشن کا اس ڈیوشن کا کتنی ضرورت ہے دیکھیں یہ نفسیاتی مسئلہ ہے جتنا براہ چیلنج ہو اتنا براہ رسپانس ہوتا ہے ہم بدکسنی سے جو اب چیلنجز ہیں وہ شاید متحدہ یا بریٹش انڈیا سے بڑے چیلنجز ہیں کیونکہ بریٹش انڈیا میں مسلمانوں کے اندر یونٹی تو پیدا ہو گئی تھی لیکن اب ہم یونٹی کے بجائے نفاق کا شکار ہو رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ بھئی جناہ جن چیزوں کا کہتے ہیں ہم نے ان پر عمل نہیں کیا مثلا جناہ نے کہا کہ بلوچستان کو حقوق دیں بریٹش سے مطالبہ کیا پاکستان بننے کے بعد تیہتر کی آئین میں پہلی دفعہ بلوچستان کو صوبے کا درجہ ملا یعنی پاکستان بننے کے بھی سترہ سال بعد یہ وہ علمی ہیں اچھا جناہ آزادیوں کی بات کرتے تھے کہ آزادیاں جو ہیں وہ انڈیپینڈنس کا اصل مطلب لیبرٹیز ہیں اگر لیبرٹیز کو چیلنج نہ ہو تو پھر انڈیپینڈنس کی کی ضرورت ہے ہمارے پاس لیبرٹی جو ہیں وہ اس پر قویسٹن بارک لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کلپتنی کفر کا نظام ہے اچھا جی پرگیم کا وقت بھی جو ہے وہ بہت مختصر سرائے گیا کیونکہ اگر ہم کائی جازم کے ویجن اور ان کی سوچ و فکر پر بات کریں تو بہت ایک لنبی باتیں ہیں اور ہسٹری میں جائیں تو تو سب میں چاہوں گی ہمارے ویورز کو کوئی محسید دینا چاہیں آج کے دن کے حوالے سے محسی جائی ہے خصوصاً نوجوانوں کو بھی کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور بعض لوگ مایوسی غزار کرتے ہیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے متحد ہو کر ہمیں ایک قوم کی حصے سے کام کرنا چاہیے اور ہماری کائی جازم کی شخصیت رول موڈل ہونا چاہیے آج کے حصے سے اور جو کچھ انہیں کہا ہم یہ چاہیں جو توکواتی وہ پوری کریں تو جب اس طریقے سے ایک طوانہ مستحقم پاکستان وقت کی ضرورت ہے تو اس کے لئے ہمیں وقف کر دینا چاہیے بہت شکریہ سلام میں سمجھتا کہ کائی جازم کا وزن بہت کلیر تھا کہ ملک کی تعمیر نوجوانوں نے کرنی ہے کائی جازم نے اپنا وزن نوجوانوں کے حوالے کر دی اور اب یہ نوجوانوں کا قام ہے کہ ملک کی تعمیر کا مقصد حاصل کریں اپنے مقاصد کا تائین کریں اس ملک کو کیسے چلانا ہے کائی جازم کا بھی انجی ہے کہ نوجوان اس کا تائین کریں اور یہ تائین اب بہت ضروری ہے بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ لوگ ہمارے شوہوں میں آئے اور اتنے اچھ اچھے باتیں جو ہیں کائی جازم کی شخصیت کے حوالے سے بتائیں اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملکات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آج کے دن جو ہے پچیس دیسبر کا اجازم کی یوم پیدائش بھی ہے اور کرسنس بھی ڈے ہے تو اس حوال سے دو خوشیاں ہیں ان کو اچھے سے سیلیبریٹ کریں پاکستان زندہ بار پاکستان زندگی